چاند منٹ کے لئے اپنے براد اکبر حضرت مولانا ابو عمر خالی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محق کے تشریف لائیں اور ہمیں نصیت فرمائیں حضرت مولانا ابو عمر خالی صاحب ہمارے گاؤں کے ہمارے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں تو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ ان کی بات بھی ہم سنیں تو سارے بھائی انشاءاللہ مقتصر نصیت ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ مفصل خطاب حضرت مولانا کاری نام اللہ عثمانی صاحب کا ہوگا اور ان کے بعد حضرت مولانا یوسف ربانی صاحب انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے ہیں تو سارے دوست اب آپ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر رتا فرمائے محترم بھائیوں میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں ہوں تو آپ ہی میں سے لیکن پنجابی میں کبھی تقریر نہیں کی تو اردو میں چند ایک باتیں شفقت بیرے مجھے کہا تو میں نے کہا چلو ہو جائیں الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وابات قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید فمن زحضہ عن النار وادخل لجنہ فقد فاز وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 من كانت اللہ آخرة وهمہو جعل اللہ غنان في قلوه وجمع له شملہ وَأَتَتُهُ الدُّنِيَا وَحِي رَاغِمَةٌ وَمَنْ قَانَتِ الدُّنِيَا هَمَّاهُ جَعَالَ اللَّهُ فَقْرًا بَيْنَ عَيْنَئِهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَا تَعْتِهِ مِن الدُّنِيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ میری زندگی کا مقصد اے خدایہ تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد اے خدایہ تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی ہوں میں اسی لئے مجاہد میں اسی لئے غازی ہوں وطرم بھائیو مختصر سی بات آپ ہی کا بھائی ہوں بیٹا ہوں گاؤں ہیں میرا اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے نبی حضرت محمد کریم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراو الگ سے حکم دیا اس میں مکہ کے وہ لوگ شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب رہتے تھے نزدیک یقیناً علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میں بھی علم کا ایک طالبِ علم ہوں تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوگے آپ بھائیوں تک یہ دعوت تمچانا چاہتا ہوں یہ زندگی عارضی ہے میں آپ ہم سب کوئی بھی اس دنیا میں رہنے کا پرمٹ لے کر نہیں آیا کوئی لاسائنس نہیں ہم نے بنوایا کہ ہم نے ہمیشہ ہی رہنا ہے اپنے آپ کو ہم نے اس زندگی کے لئے تیار کرنا ہے جو ہمیشہ والی ہے اور یہ ذمہ داری بڑوں پر زیادہ عائد ہوتی ہے جو گھروں میں بڑے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی انفسکم و اہلیکم نارا و قودہ الناس والحجارا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا اندھن پتھر اور انسان ہے تو بھائیوں اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم اتنا کھو گئے ہیں کہ ہم دین آخرت اللہ رب العزت کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عالی و عصیٰہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو بھول گئے ہیں شریعت کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہی نہیں ہے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بہت بڑا بنگلہ بنا لو کرتھی بنا لو مکان بنا لو محل بنا لو کوئی اچھی لگذری گاڑی لے لو زمین دو چار اکڑ خرید لو بس کامیاب ہوگا یہ سب کچھ یہاں رہے زائے گا کچھ نہیں اللہ کی قسم بھائیوں ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا مجھے ایمان سے بتائیں آپ میں سے ہر بھائی نے دو چار پانچ جنازے تو پڑے ہوں گے دو چار لوگوں کی میت کے ساتھ چلا ہوگا کبھی دیکھا مرنے والا کچھ ساتھ لے کر گیا کسی کے کفل میں کوئی جیو لگی ہو کبھی دیکھا ہم نے کہ جس گھر کو جس نے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا اس گھر میں جو زندہ رہنے والے ہیں انہوں نے کہا یہ گھر اس نے بنایا چلو کسی کمرے میں اس کی کبر بنا دیتے ہیں اس کو یہی رکھتے ہیں ہوا ہے کبھی ایسے کبرستان جانا پڑتا ہے تو یہ دنیا عارضی ہے اس دنیا کی کامیابی کی خاطر کبھی اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ نہ کیجئے اللہ حرب العزت فرماتے ہیں فمن زہزہانی نار وعود خلال جنہ فقد فاز جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا سمجھو یہ کامیاب ہے اوہ بھائیو سوچے کبھی یہاں مہمان آیا نا ہمارے انام اللہ عثمالی بھائی ہیں مشتاق دوگر صاحب ہیں تشریف لائے ہیں تو کتنا ایک دل میں رشک ہوتا ہے کہ مہمان آیا ہے اس پر پھول پھینکے گئے ہیں اس کو پروٹکول دیا گیا ہے اس کو وی اے پی سٹائل میں پندال میں یا پرام والی جگہ پر لائے گیا ہے تو کتنا دل خوش ہوتا ہے کہ یار کاش میں بھی ایسا ہوتا دل کرتا ہے نا اور اس پروٹکول کے کتنے لوگوں نے دیکھا میرے خیال شاید ایک سو بندہ بھی بھی نہیں بنتا یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں شاید سو 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 اوہ بھائیو وہ کیا منظر ہوگا اس دنیا کی زندگی میں اگر ہم اپنے اللہ کو خوش کر جائیں اور عرش والا رب قیامت والے دن کہے یہ میرا بندہ ہے اور میں اس کا رب ہوں اور اللہ اس بندے کو ساری کائنات کے سامنے پروٹکول دے کیا خیال ہے اور پروٹکول کون دے رائے شفقت صاحب نہیں یا ہمارے اس علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں اللہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس بندے کو پروٹکول دے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کی خاطر سب کو چھوڑ دیا اللہ کے لئے اپنی زندگی کو لگا دیا اللہ کے لئے اپنے مال کو لگا دیا اللہ کے لئے اپنی صلاحیتوں کو لگا دیا اللہ کے لئے اپنی جوانیوں کو لگا دیا اللہ کے لئے اپنے گھر پار کو چھوڑ دیا سب مقصد کیا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور ایسے بندے کے بارے میں نے ایک حدیث آپ بہنیوں کو سنا دیتا ہوں لو جی آپ کا حکم ہے ہمارے علاقے کے امیر صاحب بھی ہے ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے من کانت دنیا ہمہو جو بندہ دنیا کو پان سب کچھ بنا لے تو پیسہ 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 بس جعل اللہ فقرن بین اینئی ہے اللہ اس کی آنکھوں میں بھوک رکھ دیتے ہیں سنے نا پنجابی جو فلانا بندہ اکھاندھا بکھا ہے راجدہ ہی نہیں اللہ اس کی آنکھوں میں بھوک وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ اور اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں سو رہا دن کھوتے وہاں گا کام کرے گا شامنو آئے گا فلانا بھی رہ گیا فلانا بھی کام پورے نہیں پہنے ایسے چل رہے ہیں ایمان سے دل پر آت رکھ کے زوجیں ہو رہا ہے ایسے کہ نہیں ہم کمائی کرتے ہیں پھر بھی گھر آتا ہے لڑائی جگڑا ہے روٹی پوری نہیں ہو رہی وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں وَلَا اَتَّعْتِهِ مُنَ الدُّنْيَا اللَّهَ مَا قُدْرَ الْحُودُ اور فرمایا دنیا اس کے پاس اتنی آتی ہے جتنی اس کے نصیب میں ہوتی ہے قسم ہے پیدا کرنے والے خالق کی میرے بھائیوں ایک روپیہ بھی اگر ہمارا جو ہم نے کما کے کھا کے مرنا ہے باقی ہے جب تک کمانی لیں گے ایک روپیہ کمانے میں سو سال کیوں نہ گزر جائے اللہ کی قسم موت نہیں آئے گی اور جب ہمارا رزق اس دنیا پر مکمل ہو جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی ہم دنیا میں نہیں رہ سکتے اور کیا فرمایا وَلَا تَعْتِهِ مِنُ الدُّنْيَا اِلَّا مَا قُدْرَ الْحُودُ اس بندے بیچارے کے پاس دنیا ہوتی جتنی اس کے نصیب میں دکھی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا نہیں بعض لوگ سوارا آدھنا مستری مزدور بھی چاہ رہے ہیں سوارا آدھنا بٹھر چوک دے سوارا دن شام نو ساتھ اٹھ سو روپیہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کاغذ پر دو ہند سے لکھتے ہیں ان کی فیزے زار روپیہ ہوتی ہیں سوچا کبھی یہ اللہ کی تقسیم ہے بھائی دنیا اتنی آئے گی جتنی نصیب میں ہے کیوں نہ ملہ کے بندے بن جائے اور اسی حدیث کا دوسرا حیث فرمایا جو اپنی دنیا کی زندگی کو بنا لے تک بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس مجھے دنیا کی رنگینیوں سے دنیا کی اسائشوں سے دنیا کی موج مستیوں سے دنیا کے اس اس گندر غلازت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے میرے صحابہ دنیا ملعون و ملعون ما فیہا یہ دنیا ساری ملعون ہے اور جو کچھ اس میں یہ سب ملعون ہے یہ اللہ کے بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے لوگ بندہ بندے کو مارتا ہے کس لیے پیسے کے لیے رشتہ داریاں ہم توڑ دیتے ہیں کس لیے پیسے کے لیے ایک دوسرے سینکڑ و برس کی ہم وہ پیچھے خاندانی دوستیاں اور یاریاں سب ختم کر دیتے ہیں پیسے کی وجہ سے کیا رکھا ہے اس میں فرمایا من کانت الاخرہ تحمہ جو بندہ اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنا لے اللہ جعل اللہ غیناں فی قلبہی اللہ اس کے دل میں غیناں رکھ دیتے ہیں غیناں بدا کی زکت ہے پنجابی جگہ نہیں یار فلانا بندہ دل دا بڑا بڑا ہے دل دا بڑا سخی ہے حیب ہمیں غریب ہے لیکن دل دا بڑا سخی ہے اللہ اس کو دل کا سخی کر دیتے ہیں جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنا دوستی لگا لیتا ہے اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور فرمایا جمع الہو شملہو یہ بندہ کام بہت تھوڑے کرتا ہے محنت بہت کام کرتا لیکن اللہ اس کے کام میں برکت ڈال گیتا ہے برکت ایک اور بات یہاں آپ کو سناتا چلا چھوٹی سی برکت یہ بڑی کمال کی چیز ہے کسی نے سوال کیا کسی عالم دین سے کہ برکت کسے کہتے ہیں اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں برکت ہے اس نے کہا سال میں یہ بکریاں بیڑے کتنی زبا ہوتی ہیں گھر کیا کبھی سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لکھوں بکریاں بکرے زبا ہوتے ہیں قربان نہیں پا رہے ہیں کتنے زبا ہوتے ہیں پھر یہ بکریاں دیں ریوڑ 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 ویخنیاں کے نہیں دیکھتے ہیں نا کتہ کبھی کسی نظبہ کیا کتوں کا ریوڑ کبھی دیکھا آپ نے اچھا بکری کتنے بچے دیتی ہیں ایک دو یا تین کتی جب سوٹی ہو تو کتنے بچے دیتی ہیں دوس دوس بارہ بارہ پندرہ پندرہ کتے کام میں بکریوں زیادہ ہیں کیوں وہ برکت والا جانو بات سمجھا رہی نہیں ایک کتیا جب بچے دیتی ہے دوس دوس بارہ بارہ پندرہ پندرہ پھر بھی کتے اتنے نظر نہیں آتے ایک بچری بکری دو تین بچے دیتی ہے اور سالوں میں لاکھوں زبا ہوتی ہے پھر بھی ریوڑ ہیں اللہ نے برکت ڈالی برکت والی چیزیں اس بھی ہوتے ہیں جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اللہ اس کے کاموں کو اکٹھا کر دیتے ہیں اللہ حکر اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آتی ہے زلیل ہو کر دنیا اس کے قدموں میں گرتی ہے اور اس کی وجہ سن لے آخری حدیث بعد ختم نبی مکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کا بندہ جب اللہ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے جب اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت اور عشق کے دعوے پر پورا اتر جاتا ہے عرش والا رب ساری مخلوقات کو اکٹھا کر کے اپنے پاس بلاک انہیں کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے آج کے بعد آنا احبہ ہو میں اس سے محبت کرتا ہوں دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں جانور ہیں دندے ہیں چرندے ہیں پرندے ہیں انسانے سب فاہبہ تم بھی اس سے محبت کرو کون کہتا بھائیو اللہ کہتا ہے اس لیے میرا یہ پیغام ہے آپ تمام بھائیوں کو یہ دنیا کی خاطر اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے گر کہتا ہے تو اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں ہم نے یہاں نہیں رہنا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ